نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان پورا آئین نہیں ہے کیا دیگر پہلوں کو نظر انداز کر دیں انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ملک میں مستقل حکومت آئے بخاری صاحب ایک تو اس طرح کے ہم بیانات دیکھ رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم آئیروز دے رہے ہیں کچھ ایکسپلینیشنز دی جارہی ہیں ان کی طرف سے اور الیکشن میں جو تاخیری حربیں ہیں یہ یا تاخیر یا ہمارے ملک میں اس کی ہمارے ملک کی تاریخ میں موجود ہے اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں کہ فلاں ہفتے میں جو ہے وہ الیکشنز کروا دیے جائیں گے تو اس کے باوجود آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ چہمگویاں کیوں ہو رہی ہیں اور کیا کہیں کوئی تاثر یا کوئی خواہش موجود ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں دیکھیں آپ نے صحیح میں خیل سے بڑا پاپولر کارڈ جو ہے اس کو ٹچ کیا ہے جی بلکل ہمارے ملک میں ایسی تاریخ موجود ہے ایسے حوالے موجود ہیں کہ انتخابات جو ہیں غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کیے گئے مگر ہمیں ایک بات آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ وہ دو مرتبہ ہوا جو لمبے عرصے تک چلے اور دونوں مرتبہ ملک میں فوجی حکومت مسلط تھی سب سے پہلے یہ ایک حکام ایوب خان نے کیا جنہوں نے تختہ الٹنے کے بعد ایک نیا سسٹم دیا جس کو بی ڈی سسٹم کہتے تھے اور اس کے بنیاد پر گیارہ سال تک ملک پہ مسلط رہے اس کے بعد دوبارہ پھر یہی کام ہوا جنرل زیہو الحق صاحب جو اسلام کا نام لے کے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے آئے تھے اور نوے دن میں الیکشن کرانے کا وعدہ کر کے پھر وہ دس سال تک وہ بھی مسلط رہے یہ کسی سوئے ایک ایکسپشن کے اور وہ ہے عمران خان صاحب جن کی پی ٹی آئی کی چار سالہ حکومت میں سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود کہ آپ لوکل بڈی کے الیکشن کرائیں پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے تو حقائق ہے نا بٹ ادر وائز کسی سوئے حکومت نے ان کو غیر مہینہ مدد کے لیے کبھی ملتوی نہیں کیا ہے غیر مہینہ مدد کے لیے تو نہیں کیا لیکن ابھی ہمارے پاس یہ میں آ رہا ہوں وہیں آ رہا ہوں دیکھئے یہ آئینی طور پر اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ منڈیٹ ان کا ہے اگر آپ اسمبلیاں اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دیں گے اس لیے کہ آپ کو اپنی پاپولارٹی ثابت کرنے کے لیے کرنا ضروری ہے تو پرابلمز ہوں گے گراؤنڈ ریالٹیز اگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گی تو پرابلم ہوں گے پھر آپ نے جلدبازی میں جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی آئینی طریقہ کار نہیں ہے اگر اپنی مقبولیت ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے موجود آئینی اداروں کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو پھر صدقے جائیں اس خواہش کے بھی اور اس رویہ کے بھی anyway having said that اس وقت کی صورتحال کیا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم الیکشن کرا رہے ہیں ہم تو تیار ہیں اس کے لیے ہم آئے ہیں اس کام کے لیے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب ہم ہمارا کامی الیکشن کرانا ہے ہم وہ بھی کرا رہیں گے کوئی سیاسی جماعت مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ آپ الیکشن ملتوی کر دیں اکتیس جنوری کی ڈیڈلائن موجود ہے پھر یہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے درفونتنی کس نے ایجاد کی ہے جو بخاری صاحب جو میرا سوال تھا کہ کہیں کوئی تاثر یا کوئی خواہش موجود ہے دیکھئے میں میں ارز کروں اب آپ اس کا مدہ صرف ایک سائیڈ پہ ڈال سکتے ہیں اور وہ ہے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ let us be very frank and honest about it اسی کے اوپر یہ اسپرشن کاس کی جا رہی ہے کہ شاید وہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے میرے خیال سے بظاہر تو ایسے شواہد موجود نہیں ہے ایک سانس میں دو باتیں نہیں کی جا سکتے ایک یہ کہا جا رہا ہے اور میں بڑے یعنی عجیب غصے کی کیفیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لادلے کو لائے گیا اور بس اقتدار اس کو دینے ہی والے ہیں اور دوسری سانس میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں کرا رہے الیکشن ملٹوی ہو جائیں which part of the statement should i trust دونوں سے دہ نا ایک دوسرے کی ایک طب آپ کہہ رہے ہیں everything is all organized دیکھیں کیا protocol سے آیا ہے وہاں سے ambassador جو high commissioner تھا اس نے اس کو see of کیا ہے یہاں بسات بچھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون نہیں کرانا چاہ رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک باقیدہ آئینی تقاضی ہے پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو تاخیر ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا ہوئی تاخیر مگر کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ وہ جو ہے مردم شماری کرائیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی میٹنگ میں شریک ہوں جس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو یہ جو verification ہے اس کی یہ کر کے اس کو publish کر دیا جائے مردم شماری کو تو بخاری صاحب جو جاتے جاتے یہ سی سی آئی میٹنگ کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں مردم شماری کا notification دیا تو جاتے جاتے یہ کر کے جانا یہ بھی تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ election کا جو election میں تاخیر کیے جانے کے لیے یہ کیا گیا کر رہے ہیں دیکھئے اس کے بعد اگر آپ ہلکا بندیاں نہ کریں اور کوئی ایک آدمی جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ لے جائے ہائی کورٹ میں ریٹ لے جائے تو آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے مردم شماری کو officially accept کر لیا ہے تو ہلکا بندیاں تو ہو نہیں ہیں ہلکا بندیاں ہوگی تو voter list تو update ہو نہیں ہیں اور اس کے اندر قانون اور آئین میں گنجائش دی گئی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس نوے دن اس کام کے لیے ہیں اس کے بعد چون دن میں آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ سارے دن میں نے تو مقرر نہیں کیا ہے نا اگر election commission ان days کو utilize کر کے اپنا کام پورا کر رہا ہے تاکہ بعد میں کوئی انگلی نہ اٹھائے کیڑے نہ نکالے جائیں electoral process میں تو اس کو آپ اس طرح کی تاخیر نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک miltry ڈکٹیٹر یا کوئی ایک miltry establishment جو ہے election سے بھاگ رہی ہے یا election نہیں کرانا چاہ رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اکتیس جنوری کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور گواہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا اکتیس جنوری سے پہلے پہلے elections ہونے ہیں اگر نہ ہوئے پھر کبھی نہیں ہوں گے پوچھیں کیوں ایک تو یہ کہ pressures ہر طرف سے بڑھ رہا ہے دوسرا یہ کہ سینٹ کے آدھے لوگ retire ہو جائیں گے اگر آپ کا electoral college نہیں ہوگا تو ان کو electrocon کرے گا مطلب ہے کچھ تھوڑی سی دانشمندی کا بھی تو کام کرنا چاہیے نا how can the super house be half اگر اس کی electoral college ہی نہیں ہے تو ان کا election کیسے ہوگا تو میں as a student of politics یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کیوں ایسا تاثر دیا جارہا ہے میرے خیال سے اس نگران حکومت کے پاس election 31 جنوری سے پہلے کرانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے جی تو بخاری صاحب یہ جو بھی احسن اقبال صاحب نے کہا ہے تو کیا اس دفعہ بھی کوئی لڑ لائے اور جو جس ازالے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے ہاں میرے خیال سے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاکر صاحب جو بولے ہیں ان کے اوپر سوال ہوئے تھے ویسے تو بہت بے تکے سوال ہوئے تھے ان کو لمز یونیورسٹی میں مجھے حیرت ہے وہ حسین اقانی صاحب ہیں باہر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جس طرح کے لو لیول سوالات پوچھے گئے ایسے سوال پوچھنے والے مستقبل میں صرف شیخ رشید بنیں گے ان میں سے کوئی قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا محمد علی جہور نہیں بن سکتا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بلکہ ٹھیک کہا ہے آپ یہاں آگے ہیں آپ کے پاس وہاں جانے کا وقت نہیں ہے یہ سوال ہے یہ یونیورسٹی کا لیول ہے سوال پوچھنے کے انیوے ہیونگ سیڈ ڈیٹ وہاں بولیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلان ہو چکا ہے کہ الیکشن اکتریس جنوی سے پہلے ہونے تاریخ بھی آ جائے گی لیکن کیا آئین صرف یہی کہتا ہے کہ فلان تاریخ کو آپ الیکشن کر دیں اور بھی تو آئین کے بہت سارے تقاضے ہیں نا تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے دوسی طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی نہیں لگ لی یہ میرے لیے ایک ریلیف ہے کہ میں جس طرح سے کہا جا رہا تھا پروپاگنڈا ہو رہا تھا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کا کہ جی یہ بین کریں گے پارٹی کو لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کسی ایک سی ایسی جماعت نے اس کو انڈورس نہیں کیا حتیٰ کہ مسلم لیگ کے بے پناہ لوگوں نے بیان دیئے کہ ہم کسی بھی پارٹی پر پابندی لگنے کے خلاف ہیں صرف مسلم لیگ نہیں ہر جماعت کی لیڈرشپ نے کہا جماعت اسلامی نے کہا جی یو آئی نے کہا پیپلز پارٹی نے کہا میں نے کہا کوئی پارٹی ایسی نہیں لیکنہ مولانا فضل الرمان سے زیادہ ما شاءاللہ دشمنی عمران خان کے ساتھ کسی کی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پارٹی کے اوپر پابندی لگنے کے خلاف ہیں ہم تو جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اٹس کو اسی سپرٹ میں لینا چاہیے یعنی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نیگر پارٹیوں کے پر اسے اب آج جی جناب لیول پلائنگ فیلڈ کی بات بہت ہو رہی ہے اس کے پر طور سے لیکن بخاری صاحب میرا میرا سوال وہیں پر رہ گیا احسن اقبال والا میں کہ وہ کس ازالے کی بات میں وہیں آ رہا ہوں جناب میں وہیں آ رہا ہوں لیول پلائنگ فیلڈ لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ الیکشن لاؤز سب کے لیے ایک جیسے ہو سب کے پاس ایک جیسی اپرچنیٹی ہو اور ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانبیدار الیکشن انشور کر دی جائیں یہ تو آنے والا وقت تہہ کرے گا